بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ اثر کے بعد سورہ کوثر کا عمل ہے سورہ کوثر کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ ہر چاہت حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی یہ سورہ اس قدر مختصر اور طاقتور ہے کہ اس کے عمل کرنے سے آپ دنیا اور آخرت کی ہر چاہت حاصل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ صرف چار دن کا ہے اور چار دن میں جو آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے وہ دنیا اور آخرت کے ایسے فوائد ہوں گے جن کی ہر انسان کو چاہت ہوتی ہے اس زمن میں میں آپ کو ایک خاتون کا مشاہدہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے یہ چار دن کا عمل کیا اور اس چار دن کے عمل نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی اور اس عمل کی ساری تفصیل بھی بتاؤں گی اس کا سارا طریقہ کار بھی بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سو ستائیس مرتبہ اس سورہ پاک کو پڑھنا ہے لیکن عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک جو کار گزاری ہے ایک واقعہ ہے ہاتون کا وہ بتانا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس مشاہدے کے دوران ہی عمل کی بھی وضاحت ہو جائے گی وہ ہاتون فرماتی ہیں کہ میں نے چار دن کا یہ سورہ کوثر کا عمل کیا اور ان حالات میں کیا جب میری شادی کو آٹھ سال ہو چکے تھے اور گھر کے حالات بہت ہی حراب تھے رہتی تو میں دو کنال کے گھر میں تھی لیکن زندگی ایسی تنگ تھی کہ مجھے ایک کمرہ بھی میں اثر نہیں تھا پتہ نہیں یہ میرے مقدر کی بدقسمتی تھی کہ کیا تھا اس دو کنال کے گھر میں بھی مجھے ایک کمرہ میں اثر نہ تھا میں کبھی کہیں سوتی اور کبھی کہیں سوتی گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے اور میں بے اولاد بھی تھی میری کوئی اولاد نہیں تھی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے درس میں یہ عمل سنا اور میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا اور اس عمل کے ساتھ درس میں ایک یہ بھی ٹوٹکا بتایا گیا تھا کہ آپ کے گھر میں جو کاٹنے والی چیزیں ہیں کسی چیز کو جیسے کینچی ہوتی ہے چھوری ہوتی ہے کوئی نیزہ ہے کوئی چاکو ہے حتیٰ کہ بندوق بھی جو ہے جس سے کسی چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے ان میں سے آپ نے ہر چیز کا جو مو ہے جو نوکدار حصہ ہے اس کو اس طرح رکھنا ہے کہ اس کا رخ کعبہ کی طرف نہ ہو یعنی ان چیزوں کے دستے جو ہیں وہ کعبہ کی طرف ہو جائیں کعبہ کی سمت میں لیکن ان کے نوکدار حصے اور بندوق کا مو بھی جو ہے وہ کعبہ کی طرف نہ ہونے پائے دوسری طرف ہو تو نوکدار حصے جو ہیں وہ ان سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے بندوق کے مو سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو جو نقصان پہنچانے والے حصے ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں اور ان کے جو دستے ہیں وہ خانہ کعبہ کے رخ کی طرف ہو جائیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اثر کی نماز کے بعد سورہ کوسر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 127 بار پڑنا شروع کی آپ نے اثر کے بعد اثر کی نماز کے بعد 127 بار سورے کوثر ہر بار دروش لیف کے ساتھ پڑھنی ہے اور آپ نے عشاء کی نماز سے پہلے مکمل کر لینی ہے بیچ میں آپ جو ہے جیسے 30 بار پڑھ لی 20 بار پڑھ لی بس آپ نے کسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے پہلے تک 127 بار مکمل کر لینی ہے کوشش کریں کہ اس وقت میں آپ باوضو ہی رہیں کیونکہ بیچ میں آپ مغرب کی بھی نماز پڑھیں گے تو عشاء کی ازان سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے کوئی بیٹھنے کی شرط نہیں ہے بس آپ کی تداد 127 سے کم یا اوپر نہ ہونے پڑی اور آپ نے چار دن یہ عمل اسی طرح سے کرنا ہے چوتھے دن آپ نے دو مٹھیاں جو ہیں وہ ٹافیوں کی بھر لینی ہے اور ان ہی ٹافیوں کو بچوں میں تقسیم کر دینا ہے یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اب وہ ہاتون بتاتی ہیں کہ میں نے چار دن یہ عمل کیا تو اس کا مجھے سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمارے گھر سے جو ہے وہ غربت ختم ہونا شروع ہو گئے ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہونا شروع ہو گئے اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت مجھے تین بیٹے عطا فرمائے اور اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت مجھے وسیع اور شاندار کشاتا گھر عطا فرمایا زندگی کی دوسری سہولتیں بھی ساتھ ملی جیسے سواری وغیرہ گھر گاڑی بنگلہ سب ملا اور ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اس عمل کی بدولت میری حاسدین سے جو ہے وہ جان چھوٹ گئے اور گھر میں جو مجھے ایک جادو کا نحوست کا احساس ہوتا تھا وہ بلکل ختم ہو گیا دولت کی گھر میں ریل پیل شروع ہو گئی غربت اور تنگ دستی نے مو موڑ لیا اور سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا اور اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کروائی یہ سارے فوائد انہیں اس ایک عمل سے حاصل ہوئے آپ چار دن یہ عمل کریں آپ کو اس کے فوائد ملیں گے اور چار دن بعد آپ پھر سے شروع کر لیں عمل ویسے ہی پھر چار دن مکمل کریں ٹافیاں بانٹیں اس کے اگلے چار دن پھر آپ شروع کر لیں آپ کچھ عرصہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی جو فوائد آپ کو بتائیں ہیں یہ انشاءاللہ سب آپ کو خاصل ہوں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ